کراچی کا مچھر ڈی ڈی ٹی سے بھی نہیں مرتا صرف کوالوں کی تعلیوں سے مرتا ہے یا کسی شائر کو کارٹ لے تو وہ باولہ ہو کر بے اولادن بھتی ہے جو اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا یقیناً وہ لوفر رہا ہوگا شارٹ کٹ دراصل اس رستے کو کہتے ہیں جو ذہین مگر قاہل لوگ کم سے کم فاصلے کو زیادہ سے زیادہ وقت میں تیہ کرنے کے لیے دریافت کرتے ہیں صاحب فاصلے کو گھر سے نہیں وقت سے ناپنا چاہیے یورپ کی اور ہماری خواتین میں بڑا فرق ہے یورپ میں جو لڑکی دور سے سترہ برس کی معلوم ہوتی ہے وہ قریب پہنچ کر ستر برس کی نکلتی ہے اور ہمارے ہاں جو خاتون دور سے ستر برس کی دکھائی پڑتی ہے وہ نزدیک آنے پر سترہ برس کی نکلتی ہے دکان کیا تھی کسی بگڑے وے رئیس کی لائبریری تھی معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے چن چن کر وہی کتابیں رکھی تھی جو خود ان کو پسند تھی اور جن کے مطالق انہوں نے ہر طرح اپنا اتمنان کر لیا تھا کہ بازار میں ان کی کوئی مانگ ہے ناخفت ہمارے دوست مرزا عبدالود بیگ نے دکان میں قدم رکھتے ہی اپنی ناپسند دیدہ کتابیں اس خوش سلیکے سے یقجہ دیکھیں تو ایک دفعہ اپنی پرانی اینک پر اعتبار نہیں آیا وہ جب اعتبار آ گیا تو اُلٹا پیار کرنے لگے اپنے مخصوص کھٹے میٹھے لہجے میں بولے کہ یار اگر عام پسند کی دو چار کتابیں رکھ لیتے تو گاہک دکان سے اس طرح نہ جاتے جیسے سکندر دنیا سے گیا تھا خالی ہاتھ عجب دنیا ہے جہاں عورتیں دوسری عورتوں کی شکایت کرتے نہیں تھکتیں جبکہ مرد دوسری عورتوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے مرد واقع عظیم ہیں وہ عورت جیسے خود اپنی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نظر نہیں آتے دوسروں کی چھائیوں پر بے جھجک اپنے بڑے ہوئے ناخنوں والی انگلی اٹھاتے وقت بھول جاتی ہے کہ ہر گل کے ساتھ کھار اور ہر مو پر محاصہ ہوتا ہے پہلے بولوی کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے ہم نہیں مانتے تھے اب ہم یہی کہتے ہیں مگر مولوی نہیں مانتے موسیقی 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 موسیقی